سلام علیکم وقت اللہ جیت اللہ بھائی سوال ہے آپ کا زور سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے متعلق زور سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے تعلق سے سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں اور یہ روایت کہاں پہ کرتی ہیں جامع ترمزی کتاب السلات حدیث نمبر ہے چار سو پندرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں بارہ رکھتے پڑے فرضوں کے علاوہ اس کے لئے بہیشت میں گھر بنایا جاتا ہے زہر سے پہلے چار رکت اور زہر کے بعد دو رکت ورکعتین بعد المغربی اور دو رکت مغرب کے بعد ورکعتین بعد العشاء اور دو رکتیں عشاء کے بعد ورکعتین قبل صلاة الفجری اور دو رکتیں نماز فجر سے پہلے تو اس میں چار رکت زہر سے پہلے کا بیان ہوا اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکتیں پڑھیں مطلب سنت نماز صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اسی تو دو رکت پڑھنا بھی ثابت ہے اور چار بھی اور یہ جو چار رکھتے ہیں ان کو دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے سلاة اللیل ونہاری مسنا مسنا ارواغن نسائیو